اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عکیم جا شاہید ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے دانت کے درد کے حوالے سے ایک بھائی نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے دانتوں میں درد رہتا ہے تو کوئی نسخہ بتا دیں تو آج کا نسخہ جو ہے ایک تو دانتوں کے درد کے حوالے سے ہے دوسرا اگر مسور پھول جاتے ہیں مطلب موٹے موٹے ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آج کا نسخہ ہے تو بڑی سمپل سی دو چیزیں ہیں جو آپ نے لینی ہیں اب تھوڑا سا تعرف کر لیں کہ دانت میں درد ہوتا کیوں ہے بڑا اہم جو ہے لنک ہے دانتوں کی صفائی کا اگر آپ لوگ دانت صاف نہیں کرتے بش نہیں کرتے مسواک نہیں کرتے تو دانتوں میں درد جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کھٹی یا میٹھی ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ قصر سے استعمال کرتے ہیں تک بھی دانتوں میں تکلیف ہو جاتی ہے اور میدہ کی خرابی اس کا بہت بڑا سبب بنتی ہے خاص طور پر مسوروں کا پھولنا یہ میدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ آپ اگر گرم اشیاء زیادہ استعمال کرتے ہیں اور میدہ خراب ہوتا تو اس ورائے سے پھر آپ کو دانتوں کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ زیادہ گرم چیزیں کھانا مطلب گرم گرم چائے کا پی جانا گرم گرم دودھ کا پینا گرم گرم روٹی کھانا تو اس وجہ سے بھی دانتوں میں درد شروع ہو سکتا ہے مسوروں پھول سکتے ہیں یا پھر اس کے برعکس زیادہ تھنڈی چیزیں استعمال کرنا مثال کے طور پر برف چبانا گولہ کھانا زیادہ شوق سے مطلب کبھی کبھی کچھ نہیں ہوتا لیکن کسرت سے استعمال کوئی بھی چیز آپ کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دینا شروع کر دے گی تو خیر یہ سباب تھے تھوڑے سے میں نے کہا آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر دوں تو ہم نے کیا لینا ہے سمپل دو چیزیں ہیں تو آپ کو نسخہ کی طرف لیے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی ناظرین تو آج چکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو دو چیزیں جو ہیں نمبر ایک پہ نوشادر ہے اور نمبر دو پہ آپ لوگ لیں گے کافور اچھا کافور آپ کو پنساری کی دکان سے ملے گا ایک کافور ٹکی والا ہوتا ہے وہ نہیں لینا جو آپ کو کھلا ملے گا آپ نے کہنا ہے کافور جو اصلی والا ہے وہ دے دے تو وہ تھوڑا سا کاؤسلی ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کو بڑی تھوڑی سی مقدار میں چاہیے ہوگا تو یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں نے ہموزن لے لینی ہے آپ کی سہولت کے لیے سکرین پر موجود ہے لکھا ہوا نوٹ کر لیں نوشادر بھی آپ بیس گرام لے لیجیے کافور بھی آپ بیس گرام لے لیجیے اچھا ان دونوں چیزوں کو آپ نے پاودر کر لینا ان کا صفوف بنا کے کسی بھی چھوٹی ڈبی کے اندر ڈال کے آپ لوگ رکھ لیں یہ آپ کا ایک منجن بھی ہے اور آپ کی دوا بھی ہے آپ نے کرنا یہ ہے صبح اور شام دو وقت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ایسے انگلی کی مدد سے لینا اور دانتوں کے اندر یوں ہلکی انگلی کے ساتھ آپ نے لگا لینا ہے اس کو رگڑنا نہیں ہے یاد رکھئے گا کبھی آپ منجن سمجھ کے اس کو جب مالش شروع کر دیں صرف آپ نے لگانا ہے لگانے سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے مسورے پھولے ہوں گے انشاءاللہ پہلے دن ہی آرام آ جائے گا یا دوسرے دن تو لازمی آ جائے گا شفا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا جو ہے اگر آپ کے دانت درد کر رہے ہیں بڑی شدت سے تکلیف ہوتی ہے تھنڈا گرم لگ رہا ہے تو اس کے لیے بہت زبردست ہو جائے گا آپ نے صبح اور شام اگر اچھا اس میں یہ قید نہیں ہے کہ کھانے کے بعد لگانا ہے کھانے سے پہلے لگانا ہے جب مرضی آپ لگا سکتے ہیں صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ کام کریں رات کو سوتے ہوئے یہ کام کر لیں تو بڑا بہترین نسخہ ہے اور بڑا سمپل ہے لیکن بہت مجرب ہے ضرور استعمال کیجئے گا ضرور آزمائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنے ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ